ایک اورہ ہم خبر آ رہی ہے نیوزیلنگ اور انگلین ٹیم کے دورہ منسوخ ہونے پر وزیر اطلاعات فواد چودری نے بتایا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے قوم کا سر اوچھا رکھنے کی قیمت ہوتی ہے دورے ختم کی جانے سے مطالق اہم معلومات ملی ہیں وہ اور وزیر داخلہ جلد حقائق سامنے لیں گے قوموں کو اس طرح کی قیمت یہ تو بڑی چھوٹی قیمت ہے آپ کو اگر اپنا سر انچا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے اور قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی تیار ہے اور کسی بھی چیلنج سے نوٹنے کے لیے اور اگر آپ ایبسلوٹلی نوٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر بہت اہم جو تفصیلات ہیں وہ ملی ہیں اور اس کے اوپر انٹریر منسٹر صاحب اور انٹریر منسٹر صاحب کو یا میں یا پھر ہم دونوں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے دور پاکستان کی منصوحی پر انگلینڈ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی معروف برطانوی صحافی پیٹر او بون نے انگلیش ٹرکٹ بورٹ کا فیصلہ بزدلانہ قرار دے دیا کہا کہ برطانوی سیکیورٹی تجزیعے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی یہ تعین کیا گیا تھا کہ پاکستان کا سفر کرنا محفوظ ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بزدلانہ ہے بورڈ پلیئر سے درتا ہے کیونکہ یہ سب انڈیا سے متاثر ہیں خاص طور پر انڈیا پریمیر لیگ سے کہہ پاکستان کی ڈیا پیٹران کا فیصلہ بزد Belید کا بیان کچھتا ہے اجنگēر کا از طور پیٹرانگی تکستان کی ضرورت کرنا بلد سباکستان کی پیٹرانگی تکستان کی کشکے لگر tremدی استان کی پیٹرانگی اترونی شوطہ رہد ورگای چین باشتان کی طور پیٹرانگی قید لگر محفوظ، محفوظ پیٹرانگی چکے جوانگرین دیگر کچکے کتونگر موسیقی